اسلام علیکم تو دوستو آج میں آپ کو سلائی مشین کی موٹر کے کاربن چینج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو یہ جناب آپ کے سامنے سلائی مشین کی موٹر ہوتی ہے آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو یہ جو یہ تب کاربن چینج کرنے کی ضرورت بیش آتی ہے جب یا تو مشین رک رک کے چلے یا پھر اس کی سپیڈ سلو ہو جائے تو اب کاربن کہاں پر چینج ہوتے ہیں اور کیسے چینج ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں اس موٹر کی ایک نشلی سائٹ پر ایک یہ پیچ ہوتا ہے پلاسٹک کا اور دوسرا اس کی اوپر ویل سائٹ پر یہاں پر ہوتا ہے اب ان دونوں کو کھول کے یہاں پر ہم یہ چینج کریں گے کاربن تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا سکھا تقریباً بہت زیادہ گیر چکا ہے یہ نیا والا سکھا دیکھ لیں اور یہ والا سکھا جس کی وجہ سے اس کی ایک تو سپیڈ گام ہوگی تھی بلکہ بہت زیادہ گام ہوگی تھی سپیڈ اب ہم اس کا یہ ریپلیس کر دیں گے اچھا تو دوستو بہت مشکل سے یہ سپرنگ ہم نے اس کے اندر اچھا ہے اور اب ہم اس کو ہیستہ ہیستہ ٹائٹ کریں گے اس سے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے بس یہ جہاں ٹائٹ ہو جائے وہاں تک اسے رکھنا ہے اب اسی طرح دوسری وجہ سائٹ کا ہم چینج کریں گے دیکھتے ہیں یہاں پر یہاں کھلات ہے اسے سکھا بھی بولا جاتا ہے اور اسے کاربن بھی کہا جاتا ہے جب میں نے دکاندار سے سکھے کا نام لے کر اسے مانگا تو اسے نہیں سمجھ لگا پھر میں نے اسے کہا کہ سلائی مشین میں جو کاربن ڈلتے ہیں آپ وہ مجھے دے دیں تو انہوں نے بہت آسانی سے مجھے کاربن دے دیئے اب یہ دیکھیں یہ بچارہ اس کے سکھے کا کوئی حال ہی نہیں ہے یہ بالکل فارغ ہو چکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی جگہ ہم ریپلیس کریں گے نئے سکھے کے ساتھ اچھا تو دوستو اس کو بہت اعتیاد کے ساتھ اور انتہائی دیان کے ساتھ اس کو بہت اعتیاد کرنا پڑتا ہے ورنہ ابھی میں نے جب اس کو یوں لگایا اور تھوڑا سا زبردستی کی تو سپرنگ گم ہو گیا بڑی مشکل سے ملا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو بہت اعتیاد کے ساتھ انتہائی آرام سے اس کو ایسے پریس کرتے جائیں آرام آرام سے اور کنگلی ہی کی مدد سے پہلا اس کو آپ نے سرکل گھمانا ہے جب یہ ہلکا سا ٹائٹ ہو جائے تو پھر آپ اسے ٹائٹ کر دیں لیں جی آپ کی موٹر پہلے کی طرح تیار ہو گئی ہے اور پہلے کی طرح سپیڈ بھی دے گئے شکریہ اچھا تو میری چینل کو سبسکریب لازمی کردی جیگا آپ کا بہت 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 شکریہ